آگ میں جلتی ہوئی بہرتیں یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے جی ایل ایدر ڈا بھوٹ شو بھوٹ شو کی ایک اور سٹوری کے ساتھ میں ہوں آشی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کاشیف یہ ہمارا کوئی چھ سات بار ہاتھ ملا چکے ہم جی آئے لائیو بھی کیا ہم نے اس سے پہلے بھی ملے پھر ملے پھر ملے پھر ملے پھر ملے اچھی بار اچھی بار سلام ملدہ بے ایک دعا ہوتی ہے سمجھ میں جب صاحب کیا سننا رہے ہو آج آج ہے بڑا مزے کا قصہ ہر طرح کا قصہ مزدار قصہ مزے قصہ ہوتے ہیں میرے پاس بھائی آپ پروگرام بنو کہیں گھومنے پھرنے کا نورتن ایریاز کا کشمیل سائٹ کا اور آپ کا وہ جو ٹور ہے اگر مزے کا چل رہا ہے اور اچانک خراب ہو جائے اور خراب ہونے کی کوئی وجہ آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو نہ آپ اس ٹور کو انجوائے کر سکتے ہو بلکہ آپ کوئی بہت ہی کوئی عجیب سی چیزیں لے کے اپنے ساتھ آ جاتے ہو کسہ بتاتا ہوں میں آپ کو یہ جو ہوتے نا ٹریول گائیڈز ہوتے ہیں جو جو ایجنسیز ہیں ٹور ایجنسیز ہیں یہ یہ گروپ میں کھٹے کرتی ہیں اور لوگوں کو ہنزا شانگا اور اس طرح سے نورتن ایریاز اور برفانی جو جو جگہیں ہیں جہاں پہ برف پڑتی ہے تھنڈی جگہ ہیں وہاں پہ لے جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے کنمالی ٹائپ ہو گیا اور اس طرح سے مطلب الگ الگ سپورٹ سے وہ بڑے پاکستان بڑا خوبصورت ملت کے ہمارا اور ہمارے پاس بڑی زبردست لوکیشنز ہیں وہ کیش کر رہے ہیں سب لیکن کبھی بھی آپ کسی بھی جگہ کی آپ کو ہمیشہ پوزیٹیو بات بتائیں گے کسی جگہ کی نیگیٹیو چیز نہیں بتائیں گے آپ کو اپنا بزنیس کرنا ہے ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ کونسی جگہ پر کیا ہے کس جگہ پر کیا ہے کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے وہ رزک اگر جان لے واہ ہے تو نہیں لیتے کیونکہ ان کی زبیداری ہوتی ہے گروپ کو ساتھ لے کے جانا ایک گروپ تھا وہ انہوں نے آپس میں دوستوں کا گروپ تھا انہوں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں گھومنے پھرنے نوردن ایڈیاس انہوں نے ایک ٹریول گائیڈ سے کونٹک کیا اس نے پیسے ویسے ان سے اچھے خاصے لے لیے سامان ماوان کے خوادی آئیے یہ سامان چاہیے ہوگا یہ آپ لے کر آنا اور پھر ہم چلیں گے کہ وہاں پہ ہائیکنگ وائیکنگ کا بھی کوئی سین ہے اور اس طرح سے ہوگا ٹھیک ہے صحیح ہے بارب باری تھی اس ٹائم پر وہاں پر اور جب بارب پڑھ رہی ہوتی ہے تو وہ اتنی خطرناک نہیں ہوتی ہے جب بارب پڑھ چکی ہوتی ہے پھر وہ سلپری ہو جاتی ہے وہ پھر بہت خطرناک ہوتی ہے انسان کے لیے جس کو اکثر یوزلی باہر کے ملک میں بلیک آئیز کہتے ہیں وہ سلپری کرتا ہے ٹھیک ہے وہ بلیک آئیز تو تیری بھی ہے وہ پھر وہ یہاں سے جناب گروپ گیا اب ان کا جو ٹھکانہ تھا وہ تھا شنگلا سے آگے ایک بڑی خوبصورت سی جگہ ہے مجھے نہیں بتا اور کسی نے اس چیز کو اپنے پروگرام میں بہت سارے لوگ وہ سٹوریز کر رہے ہیں جن سٹوریز کر رہے ہیں تو کسی نے ڈسکس کیا ہے یا کسی نے بتایا لیکن میرے ساتھ کسی نے ڈسکس کیا تو میں نے سوچا کہ میں بتا دوں سٹوری اچھی ہے بڑی کہ لیکن کاشیو بھائی ہم پہلے دن وہاں جب پہنچے بہت زیادہ ٹھنڈ تھی ہم نے اپنے ٹینٹ وینٹ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے گیسٹ آؤس بھی بنے گیا لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کیمپنگ کے نیت سے گئے تو ہم کیمپنگ ہی کریں گے ٹینٹ وینٹ ہمارے ساتھ ہے ہم دوست ہیں تو ہم وہیں پہ اپنی بون فائر کریں گے اور یہ کریں گے اس طرح سے کنندہ کاشیو بھائی ہم نے جو ہے وہ رات کو کھانا وانا کھا کے اب ہم آپس میں آگ باگ جلا کے بیٹے کے جس طرح سے لوگ مستی مضا کرتے ہیں لڑکے آپس میں ہم نے وہ کرنا شروع کیا دیکھتے ہی دیکھتے آگ جو ہے آگ اس کا فلیم کم ہو گیا اور بھج گیا جبکہ کہنے لگے کہ ہم نے اچھی خاصی لکڑیاں اس پر ڈالی گئی وہ بہت بڑا فلیم تھا کیونکہ سرجی کے ایسا آفشن انہوں نے وہ آگ جلائی تھی کہ لہا وہ فوراں ایسا ہوا کہ جیسے کوئی چیز آئی ہو وہ جیسے سوئیگیس ہمارے پاس چولا جلتا ہے اس کا ایسٹو کا بند کر دو نوزل تو وہ کسی نے نوزل بند کر دیا تو آگ بند ہوگی تو کہے میں کہ وہ اس طرح سے آگ فوراں بھج گئی اب اگر اس کو لوجیکل ہی دیکھا جائے تو ایسی جگہوں پر اوکسیجن لیویل کم ہوتی ہے اوکسیجن لیویل جتنا آپ اوچائی پر جائیں گے اوکسیجن لیویل کم ہوتی جاتی ہے آگ کے لیے اوکسیجن بہت ضروری ہے فیول کا کام کرتی ہے ہو سکتا ہے اوکسیجن لیویل کم ہو گئی ہو اور آگ بھج گئی ہو لیکن آکسیجن لیویل جب کم ہو گی تو یہ سب بھی تو بیٹھے تھے یہ بھی تو مذاب مستی کر رہے تھے تو ان کو بھی سانس میں تکلیف ہونی چاہیے تھی اگر آکسیجن لیویل اتنی ڈاؤن ہو گئی لیکن ہو سکتا ہے کہ آگ کے لیے جو آکسیجن لیویل درکار ہے اتنی کم ہو گی ہو یہ بھی ایک پوسیبل چیز ہے خیر وہ کھینے لگے کہ آگ ہو جی ہم نے اس آگ کو دوبارہ جلانے کی کوشش کی وہ آگ ہم نے جیسے ہی جلائی اور وہ بھڑک کے اٹھی جیسے اس میں کسی نے اندھن ڈالا ہو کوئی مٹی کا تیل یا کوئی پیٹرول اس طرح کی چیز چھڑکی ہوئی ہو کہ ہم نے تیلی لگائی اور وہ آگ بھڑک کے اٹھی کہ اتنا فلم تھا کہ میرے دوست تیری دیتنی داڑی کہ اس کے داڑی کے کچھ بال جل گیا ہے اتنا اس کا فلم ہوتا ہے وہ ہم پھر آگے واپس بیٹھ گئے کہ ہم پھر اپنی مزار مستی میں لگ گئے تھوڑی دیر کے بعد توبارہ اسی طریقے سے فلم بند ہو گیا ہم اس چیز کو بڑا نارمل لے رہے تھے کہ تھند ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ہمیں جو ہے اس طرح سے اس کا ٹینشن نہیں لینا چاہیے ہم نے اپنا کام کیا ہم نے پھر آگ جلائی وہ اسی طریقے سے جلی اب کی بار آگ نہیں بوجھی اب کی بار ان کو عجیب سی ایک گرمی برف ہے گرمی کا احساس ہوا یہ دائرہ بنا کے باتے تھے کہ وہ پہلے ایک بندے کو گرمی محسوس ہوئی ہے وہ ہوتی ہوئی پورا سرکل کاٹ کے اس فلم کی طرف گئی ہے اور پھر فلم ہو جائے مطلب جیسے میرے پاس گرمی آئی تو میں نے ایک آواز کیا یہ کیا گرمی تھی یار لیٹرلی اس طرح کی کہ کسی نے جلا کے آگ رکھ دیا اور یہ ہر کرن سب سب کے ساتھ ان سب نے اس چیز کو باقاعدہ نوٹ کیا کہ یہ ایک آگ کی طرح کی چیز تھی جس نے ہمیں چھوہا ہے اور اس کے بعد یہ فلم میں گئی تو جب وہ اتنی گرم چیز تھی آگ تھی تو اس سے آگ بجھی کیسے اگر کوئی گرم چیز تھی گرم چیز کسی بھی آگ کو بجھا نہیں سکتی لیکن وہ جس طریقے سے اس فلم پر گئی وہ فلم بجھیا کہ لیکن اب ہمیں کچھ ہونے لگا کہ نہیں ہمیں اب یہاں سے اٹھ جانا چاہئے اور ہم جو ہے وہ ہم مزید یہاں پہ شاید کو یہ چیز جو ہمیں تنگ کر لیے کہ ہم اٹھ گئے وہاں سے ہم نے آگ دوبارہ نہیں چلائی ہم اپنے اپنے کیمس میں چلے گئے ہم اپنے چلے گئے ہم اپنے چلے گئے ہم اپنے چلے گئے ہم اپنے چلے گئے ہم سات بندے تھے آپس میں تو ہوا یہ کہ رات کو اب تھندک ہے بولا ہمارے چلے اندر وہ جس طرح جگنو ہوتے ہیں سردی برف میں جگنو نہیں ہوتے جگنو ہمیشہ گرن جگہ اور جہاں پہ پانی ہو وہاں پر ہوتے ہیں اچھا کھلی زمین کھے تو لگا ہمارے اچھا دوسری بات چلو جگنو تھے مان لیا جگنو تھے ہمارے ٹینٹ کے اندر کیونکہ ٹینٹ ہم نے بند کیا ہوا تھا کہ کوئی جانور کوئی ایسی چیز وہ نہ جائے ٹینٹ کے اندر ہمارے سب کے وہ چھوٹے چھوٹے جگنو وہ بڑے ہیں بہرال کہنے لگے کہ چلو ہم نے جگنو ہی سمجھ لیا ان کو ہم نے وہ زپر کھولا دور زپر اور اس پہ سے کپڑے سے ہم نے ان کو باہر نکال دیا اور پھر ہم نے دوبارہ زپر لگا دیا کہنے لگا وہ زپر لگانے کے بعد جب جگنو باہر گئے تو کیا ٹینٹ کے باہر سے وہ شیر اتنا بڑا ہو سکتا ہے فائر بول کی طرح ہمیں یہ فیل ہونے لگا کہ ہمارے ٹینٹ کے اردگرد فائر بول گھوم رہا ہوں اچھا زمین کی ایک بڑی مزے کی چیز بتاتا ہوں آپ کو آپ سرچ کر لیے گا یوٹیوب پر اکثر زمین کے اوپر کوئی دو فٹ دیر فٹ تین فٹ کی انچائی پہ ایک آگ کا گولا بال آگ گھومتا ہے ٹھیک ہے وہ سائنٹیفکل گھومتا ہے اس کی ایک سائنس ہے لیکن اگر اس کی سائنس ہے تو وہ ایک بال کی شکل میں اور وہ موو کیسے کرتا ہے لیکن ایسا ہے آپ یوٹیوب پر سرچ کیجئے گا فائر بال کے نام سے جو زمین کے اوپر ٹریول کرتا ہے لیکن وہ پرف کے اوپر ٹریول نہیں کر سکتا اچھا اس کے لیے پیور پکی زمین چاہیے ہوتی ہے جسے ریڈییشن نکلتی ہیں اوپر سے ریڈییشن آتی ہیں نیچے سے کیمیکل باؤنڈنگ بن کے ایک بال بن جاتا ہے اب وہ کہہ رہے کہ وہ فائر وال ہمارے ٹینڈ کے گرد گھومنے لگ گیا اب ہماری حالت بہت خراب ہوئی ہم نے کیا کیا ایک بندے نے ہمت کی اس نے بولا کہ باہر نکلتے ہیں یہ دو بندے آپس میں تھے باہر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے تو اس نے مانا کیا بولا نہیں نہیں چھوڑ بتا نہیں کوئی کیا مسئیبت ہو پرہ نہیں باہر نکلتے ہیں خیر جب تک انہوں نے زپر کھولا وہ فائر بال غائب لیکن فائر لیڈیز موجود تھی کیا موجود تھی فائر لیڈیز آگ میں جلتی ہوئی عورتیں اوکے یہ سب لڑکے تھے لیکن یہ چیز صرف ان دو بندوں نے دیکھی جو اس ٹین سے باہر نکلے کہ جہاں پہ انہوں نے آگ جلائی تھی اس کے اطراف میں آگ میں جلتی ہوئی عورتیں اس کا تواف کر گرد گھوم رہی کیا جگہ تھی کچھ پتہ نہیں کہاں پہ کیمپنگ ہوئی کچھ پتہ نہیں یہ پتہ ہے کہ شاملہ سے آگے کا قصہ ہے اب کیا ہوا جب ان کی نظر سوال 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 اب ان کے گھومنے کا مزا تو پورا خرا ہو گیا جنہوں نے دیکھا ان میں ایک کی طبیعت خراب ایک کا کیا مسئلہ بہرہ لیا گیا اب جب گیس راوس میں رکے تو ان کو یہ ہوا کہ ہمارا جو ٹریول گائیڈ ہے وہ بھی ساتھی تھے ان کے تو ان کو بولتے ہیں کہ بھائی ہمیں اب یہاں نہیں رکنا کہیں اور چلو یا تو واپس چلو ٹریول گائیڈ خائب تھا اوکے آیا ان کے ساتھ تھا گیس راوس میں رکھا تھا اور پھر جب یہ ہے تو کھایا ان کو مل ہی نہ اب ان کی مجبوری تھی وہاں پہ رکنا کیونکہ ان کو یہ تو ویسے ویسے دے کر آ گئے تھے یہ گیس راوس میں رک گئے اچھا پیمنٹ بھی ہو ٹریول گائیڈ کر کے گیا تھا گیس راوس کی بھی اور اس ساری چیزوں رات کو یہ جس روم میں رکھے ہوئے تھے ساتھ وہ ایک ہی روم میں بڑا چھوال ہوتے ہیں اس طرح کینے لگے ہمارے سروں پر ملہ ہماری چھت پر کالے سائے جیسے آگ بشتی اور دھواں ہوتا ہے وہ باقیدہ یوں مو کر رہا تھا بلا ہم نے دعائیں پڑی ہیں کہ یا اللہ ہمارے اوپر رحم کر ہم پتہ نہیں کس مصیبت میں فس گئے ہیں یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے انہوں نے کیا کیا وہ رات بھی جیسے تیسے گزاری صبح بھولیا برسترہ اٹھایا گاڑی والا جو ساتھ تھا اس کو پکڑا یہ واپس اپنی اس میں روانہ ہو گئے جہاں پہ موبائل کے سگنل آئے وہاں پہ ٹریول گائیڈ کو کال کی تو پتہ چلا کہ ٹریول گائیڈ پیسنگ ہے اس کا نمبر ہی نہیں لگ رہا ہم وہ ٹریول گائیڈ ابھی تک مسنگ ہے نہیں کر وہ واپس آگے وہاں سے وہ واپس آگے جان چھڑا کے بھاپ کے لیکن اس بندے نے بتایا کاشیو بھائی ابھی تک وہ ٹریول گائیڈ ہمارا مسنگ ہے اس کی رپورٹ بھی کروائی گئی ہے سب ہو آگا ہے مزے کی بات جس جگہ اس کی آفیس تھی وہاں پر کوئی آفیس ہی نہیں ہے وہ جو ٹریول گائیڈ ہوں جی مطلب پھر یہ جو مسافر بن کے گئے تھے یہ اللو بن کے گئے تھے ان کو انوائٹ کیا گیا تھا سب ہی ایک اور مخلوق بھی ہے اس طرف جانور نمائے ہو اس کا میں آپ کو کسی اور اسٹوری میں بتاؤں گا اس کا جب آپ سنو مینا بڑی مزے کی مخلوق ہے سب کسے مزے کی ہیں مخلوق ہیں مزے کی ہیں ویل آپ لوگ آج کی سٹوری ہماری کیسے لگی ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائی گا اور اگر اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اگر سمجھ میں نہیں آئی ہے ڈس لائک ضرور کیجئے گا اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے فیلحال ہمیں دیجی کا اجازت ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ولوگ کے ساتھ ایک نئے پاڈکاس کے ساتھ تب تک لئے سیاہ بابا اللہ حافظ زکزو زباک وستغفر اللہ ان اللہ غفر الرحیم یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے باید امیر باید 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 اشترین موسیقی